بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار میٹھے کی ریسی پی اس کو بنائیں گے دس لوگوں کے لیے اور وہ بھی ایک لیٹر دوسر سے بہت ہی آسانی سے اس کو بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج کی ریسی پی کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم جیلی بنا لیں گے جیلی بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں اور جس طرح آپ گھر میں بناتے ہیں اسی طرح بنا لیں اور اس کے لیے آپ جتنے بھی کلرز آپ کے پاس ہو اس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں آپ اس کو بنا کے اسی طرح کٹنگ کر لیں اور باقی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ایڈ کریں گے ایک لیٹر پانی اب اس میں ایڈ کریں گے فلودے والی وائٹ سوائیاں یا اس طرح کی کلر سوائیاں تو دونوں میں سے آپ کے پاس جو ہیں وہ ایڈ کر لیں لیکن اس طرح کی جو کلر سوائیاں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں یہاں پر میں نے کلر والی سوائیاں دیئے ہیں اس کو بوائل کر لیں گے تو جب یہ اچھی طرح بوائل ہو جائیں گے تو انہیں کوئی نکال لیں گے اور ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا کوئی پروسیز رکھ جائے تو یہاں پر سب سے پہلے ایک لیٹر دودھ کا ایڈ کر لیں گے آپ فریشر ڈبے والا کوئی بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میڈیم فلیم پہ بوائل کرنا شروع کریں گے ساتھ میں دو سو گرام چینی کا ایڈ کر لیں گے ایک کلو دودھ کے لیے ایک کلو ریسیپی کے لیے دو سو گرام چینی بلکل آپ اس کو پریفیکٹ ہے آپ اس سے زیادہ نہ ایڈ کیجئے گا اس سے کم اپنے ٹیسک مطابع کر سکتے ہیں تو یہاں پر چینی ایڈ کرنے کے بعد تو دوستو آج کی ہماری ایسی بھی بہت ہی مزیدار بننے والی آپ اس کو بہت پسند کریں گے ویڈیو کو انٹر دیکھئے گے اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر جو ہم نے دودھ نکالا تو اس کے اندر 4 ٹیبل سپون ونیلا کسٹر کے ایڈ کر لیں گے آپ کوئی بھی فلیور جو آپ کی پسند کے مطابق اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح mix کر لیں گے تو یہاں پر دودھ ہمارا boil ہو گیا اس میں جو ہم نے کسٹر کو mixer بنائے اس کو تھوڑا تھوڑا add کر لیں گے یہاں پر فلیم کو ہم نے low کر دینا ہے low flame پر تھوڑا تھوڑا کسٹر add کریں گے اور ساتھ کے اس کو ہلاتے بھی رہیں گے اور ایسا تا اس کو mix کرتے رہیں گے ساتھ میں اور سارا کسٹر اس کے اندر add کر لیں گے تو یہاں پر کسٹر add کرنے کے بعد پر اس کو low flame پر cook کریں گے تاکہ ایستا ایستا جو ہمارا دودہ یہ گڑا ہو جائے جب یہ گڑا ہو جائے گا تو flame کو off کر دیں گے اس کو room temperature پر تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اس کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ اچھی ترہی یہ تھنڈا ہو جائے اور بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں میں نے اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تاکہ اس سے زیادہ آپ نے اس کو گڑا نہیں کرنا تو یہاں پر ایک بال میں میں نے دو سو میلی لیٹر فریش کریم کی جو پیکٹ کی بازار سے ملتی ہے وہ لے لی ہے اور اس کو ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں جو ہم نے کسٹر بنائے تو اس کو ہم نے چھان لینا ایک چھلنی لی رہے ہیں اس میں سارا کسٹر ہم ایڈ کر لیں گے تو اسی طرح ایک دوہ اس کو چھان لیں گے اس طرح جو ہماری یہ ریسیپی ہے بہت ہی زیادہ جو ہماری لبیشری ہے بہت ہی سمود بنے گی دیکھیں اسی طرح ساری گوٹلیاں اس کے اندر سے نکل جائیں گے اور بہت ہی سمودھ ہی اس کے ساتھ ٹیکچٹر بن جائے گا تو یہاں پر کیم اور جو کسٹر والا دودھ ہے اس کو بہت ہی اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا دیکھیں بہت ہی اچھی طرح یہ سمودھ لی اس کا ٹیکچٹر بن گیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کرنے گے یہ رنگین سوئیوں جو ہم نے بوئل کر لیتی اور اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پر جو ہم نے جیلی بنائی تھی اس کی کٹنگ کر لی تھی وہاں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں اپنے فروڈ سے اپنی ٹیس کے مطابع کوئی مرضی کے مطابع میں نے کیلہ لے لیا اس کو باری کاٹ لیا ہے سیب اور ساتھ میں ڈبے والا کوکٹیل وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں جو ہم نے کسٹر اور سویہوں کا مکسٹر بنایا تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اوپر پھر ایک لیئر لگائیں گے جو ہم نے جیلیز بنائی تھی ساتھ میں بری کٹا ہو پیستا اور بری کٹا ہو بادام ایڈ کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھتے تاکہ یہ اچھی طرح ٹھنڈی ہو جائے تو ما شاء اللہ ہمارے بہت ہی مزیدار لبے شیری کا میٹھا ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیا امیدیار شیری ریسی پی آپ کو پسندے کے ملتے ہیں جیتا ہے کہ جازت دیجئے اللہ حافظ